ہلے دوستو اسلام علیکم امید ہے آپ لوگ ٹھیک ٹاک ہوں گے اچھا آج ہماری ویڈیو ہے کوئیز ایم سی کیوز والے ویڈیوز بنانے کے اوپر ٹھیک ہے تو کچھ ایسے میں کوئیز چینل آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں جس کے اوپر میلینز و ویوز ہیں آپ ان کی پاپولیریٹی کا اندازہ ان کے ویوز سے لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے بھی کوئی بچہ ہو یا کوئی جوان ہو تو اس ٹائپ کے چینل کو ویڈیوز کو ہر کوئی پسند کرتا ہے اور اس کی پاپولیریٹی آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ میں نے پہلے چینل کھولا ہے آپ اس کے ویوز چیک کر سکتے ہیں یہاں پہ 6.1 ملین 9.6 ملین اس کے علاوہ ہم سیکنڈ چینل کے طرف چلتے ہیں تو 1.5 ملین 3.1 ملین ٹھیک ہے تو اسی ٹائپ سے ویوز ہیں تھرڈ چینل پہ چلتے ہیں تو یہ دیکھیں ٹک ٹاک ٹھیک ہے یہ سارے ٹک ٹاک کے چینل ہیں ٹھیک ہو گیا آپ یہاں پ اس کے ویوز چیک کر سکتے ہیں نمبر 4 پہ چلتے ہیں تو 13 ملین 20 کے ٹھیک ہے تو یہاں پہ اس ٹائپ سے اس کے پر ویوز آتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ لوگ کیسے ایڈٹ کرتے ہیں کیا ایم سی کیوز کہاں سے لیتے ہیں یہ سب چیزیں میں آج آپ کو اس ویڈیو پہ بتانے والا ہوں تو ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھنا ہے آپ نے کیونکہ میں انڈ میں آپ کو بتاؤں گا کیونکہ میں اس کو ایڈٹ کروں گا اپنا کینوہ کے اوپر تو آپ اس کو کیاپ کٹ میں کیسے ایڈٹ کریں گے آپ کو سارے ساؤنڈ ایفیکٹ کہاں سے ملیں گے آپ کو ساری ویڈیوز کہاں سے لینے ہیں وہ سب چیز میں ویڈیو کے انڈ میں بتاؤں گا تو چلیں اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ان سب کو میں کر دیتا ہوں یہاں سے بند سب سے پہلے ہمیں آنا ہے گوگل کے اوپر اور یہاں پہ لکھنا ہے چیٹ جی پی ٹی ٹھیک ہے ہم نے سی دو چیزوں کا یوز کرنا ہے اس میں ایک چیٹ جی پی ٹی اور دوسرا کینوہ ٹھیک ہے اور یہاں سے میں سیکنڈ ٹی چیٹ جی پی ٹی کو ہم نے پرامٹ دینا ہے تاکہ ہم نے بلک میں ویڈیو کرنی ہے ٹھیک ہے اگر آپ بلک میں کر لیں گے تو آپ کو ایک ہی بار محنت کرنی پڑے گی اگر آپ نے روز بائی روز ایڈٹ کرنا ہے تو وہ کیاپ کٹ کے اندر تو زائر سی بات ہے آپ کو ون بائی ون ویڈیو کو ایڈٹ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو ہم یوز کرنے والے ہیں کینوہ کا کینوہ پرو اس کے بعد چیٹ جی پی ٹی سے ہم اس پر آنسر لکھوائیں گے ٹھیک ہے ایم س دسکرپشن میں دے دوں گا اس کو آپ موڈیفائی کر سکتے ہیں اپنے حساب سے ٹھیک ہے لائک پولیٹکس یا جنرل نالش کے کسٹن لے سکتے ہیں اس سے یا گیمز کے حوالے سے لے سکتے ہیں وہ سارے سیلیبرٹی کے حوالے سے بنا سکتے ہیں اس کے اندر موڈیفائیڈ آپ لوگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں اس کو یہاں سے کرتا ہوں کوپی کوپی کرنے کے بعد میں چیٹ جی پی ٹی میں آؤں گا اور یہاں پہ اس کو میں کر دوں گا پیسٹ اور یہاں سے میں اس کو کر دیتا ہ ہوں انٹر ٹھیک ہے ابھی ہم سی پندرہ بنا رہے ہیں تو میں جیسے اس کو انٹر کروں گا تو یہ ویتن ون سیکنڈ ہمارے کو ایم سی کیوز ریڈی کر کے دے دے گا پندرہ ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں یہاں پہ اس نے سٹارٹ شروع کر دیا اچھا ویڈیو کو آپ نے انٹر ضرور دیکھنا ہے کیونکہ میں اس کے اندر فلکل ڈیٹیل کے اندر سمجھاؤں گا کہ آپ نے ایم سی کیوز والی ویڈیوز کیسے بنانی ہے اس کو آپ ٹک ٹاک پہ اپلوڈ کریں اپر آپ کام کریں یہ آپ کا خود کا اوریجنل کانٹنٹ بھی مانا جائے گا اور اس کے اپر جیسی آپ کام کرتے رہیں گے تو آپ کو اس میں ملینز کے اوپر ویوز آنا شروع ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں اس نے ویتن ون سیکنڈ ہمیں ففٹین کوسٹن جنریٹ کر کے دے دیئے یہ ہمارا فلنہ بلینک ہو گیا اور یہ اے بی سی ہمارے آنس کوسٹن ہو گئے آپ اس میں سے نیچے اس نے یہاں پہ سب کے کریکٹ آنسر بتا دیئے پہلے کا آنسر پیریس ہے دوسرے کا جوپیٹر تو پہلے کا آنسر پیریس ہے یہ دیکھیں یہاں پہ اے اور دوسرے کا آنسر ہے بی جوپیٹر تو اس ٹائپ سے یہ یہاں پہ کریئٹ ہو گیا ٹھیک ہے سیکنڈ ہم چلیں گے کینوا کینوا پہ ہم آئیں گے یہاں سے ویڈیو والے سیکشن میں اچھا اس کے بعد میں آنے والی ویڈیو میں اور بھی چیزیں بتاؤں گا کہ آپ نے سٹن آنسر والے ویڈیو کیسے بنانے اور اس کے پرامٹ بغیرہ کیا ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کا ٹائم ڈیوریشن ہم رکھیں گے ٹین سیکنڈ سہی ہے یہاں پہ یہاں پہ میں اس کو ایڈیس کر لیٹا ہوں ٹائمر کو ٹین سیکنڈ اس کے بعد ہم نے ایلیمنٹس پاکے کرنا ہے اور یہاں پہ ہم نے ایک ویڈیو ایڈ کرنی ہے جس کا نام ہے سپائرل ٹھیک ہے تو جیسی میں سپائرل لکھوں گا یہاں سے میں کلک کرتا ہوں ویڈیو کی اوپر تو دیکھیں ہمارا پہ کتنے سارے ویڈیوز آگئے ٹھیک ہے ہم لے لیں گے یہ گرین والا تو ہم نے اس کو یہاں سے اوکے کرنا ہے اور یہاں پہ اس کو کر دینا ایڈجیسٹ تو یہ ہماری ویڈیو یہاں پہ ہو چکی ہے ایڈجیسٹ اب یہ دیکھیں یہ بہت زیادہ بڑی ہو گئی تیس سیکنڈ کی تو ہم اس کو واپس سے لے کر آئیں گے اور دس سیکنڈ پہ سو کر دیں گے سیٹ ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ کو ٹائم ایڈجیسٹ کرنا پڑے گا یہ دیکھیں دس سیکنڈ کے اوپر یہ ویڈیو ہماری ہو گئی ہے ایڈجیسٹ اب ہم نے یہاں پہ سوال جواب لکھنا ہے ٹھیک ہے پہلا کام ہمارا ہو گیا اب ہم نے پہلے یہاں پہ باکس کرنے تو ہم ایلیمنٹس کی اوپر آئیں گے وہ یہ دیکھیں یہاں پہ شیپ لکھا ہوا ہے شیپ سے ہم ایک باکس لے لیں گے اس کا کلر ہم کر دیتا ہے وائٹ وائٹ کرنے کے بعد اس کو کر دیتا ہے لمبا اس ٹائپ سے اور یہاں سے اس کو کر دیں گے چھوٹا سا ٹھیک ہے اس ٹائپ سے اور یہاں اس کو رکھ دیں گے سائیڈوے ٹھیک ہے ایک ہو گیا اس کا آپ نے دوبلیکیٹ کرنا ہے دو اور ایک دوبلیکیٹ اور کریٹ کریں گے تین تو یہ تینوں ہمارے یہاں پہ ون بائی ون سیٹ ہو گا ہے ٹھیک ہے ایک اور ایکسٹر ایٹ کریں گے ہم اور اس کو یہاں پہ رکھ دیتے ہیں اور اس کا کلر ہم کر دیں گے یہاں سے گرین یہ آپ کو اینڈ میں سمجھ میں آیا گا کہ یہ میں نے ایکسٹر یہاں پہ کیوں رکھا ہے تو یہ دیکھیں ہمارے پر چار یہاں پہ بن کیا گئے اب ہم نے کیا کرنا یہاں پہ ہم نے کسٹن آنسر لکھنا ہے اس سے پہلے ہم واپس شیپ میں جائیں گے اور یہاں سے ایک یہ باکس ایٹ کریں گے اور اس باکس سا کلر ہم کر دیتے ہیں یہاں سے پنک اور اس کے پر بورڈر دے دیں گے ہم وائٹ ٹھیک ہے بورڈر کو ہم کر دیتے ہیں بلیک اینڈ وائٹ یا جو بھی آپ کو اچھا لگے ٹھیک ہے میں اس پر وائٹ بورڈر دے رہا ہوں اور بورڈر کا میں رکھتا ہوں چھے ٹھیک ہوگی ہے یہ تھوڑا یہ دیکھیں صحیح سے اور یہاں سے میں اس کو کر دیتا ہوں چھوٹا اور اس کو میں یہاں سائیڈ میں کر دوں گا ایڈجیسٹ ٹھیک ہوگیا یہ ہمارا ایک ہوگیا اب اس کے ہم نے دوبلیکیٹ بنانے پہلا دوبلیکیٹ میں رکھوں گا یہاں اس کے بعد اس کا ایک دوبلیکیٹ اور بناوں گا اس کو میں رکھوں گا یہاں اور اس کا ایک دوبلیکیٹ اور بناوں گا یہ آٹومیٹی یہاں پہ سیٹ ہوگیا ٹھیک ہے تو تین ہمارے دوبلیکیٹ سیٹ ہو گئے تو اب ہم نے کیا کرنا اس پہ نمبر دینے تو ہم آئیں گے ٹیکسٹ کے اوپر اور یہاں سے ہم ٹیکسٹ ایٹ کریں گے ٹھیک ہو گیا اس کو میں ڈیلیٹ کرتا ہوں کیونکہ ہمیں ہیڈنگ والا ٹیکسٹ چاہیے بڑا اب اس پہ میں لکھتا ہوں ون ٹھیک ہے ایک منٹ یہ ہمارا کنٹرول زیٹ کرتے ہیں اس کو اوپر یہاں لے کر آتے ہیں اور یہاں پہ ون لکھتے ہیں اور اس کو ہم کلر دیں گے وائٹ یہاں سے اس کا کلر ہم نے کر دیا وائٹ اور اس کو یہاں پہ کر دیں گے سیٹ ٹھیک ہو گیا اور سائز اس کا کر دیں گے ہم چھوٹا سائز میں کر دیتا ہوں اس کا سیونٹی یہ دیکھیں یہ ہمارا یہاں فکس ہو گیا اب اسی کو ہم نے کرنا یہاں سے کاپی اور کاپی کر کے ہم لے کر آئیں گے یہاں اور یہاں پہ ہم اس کو دیں گے اے اور اس کو کر دیں گے سینٹر میں سیٹ بلکل ٹھیک ہے آپ نے اس کو سینٹر پوائنٹ میں سیٹ کرنا ہے اس کے بعد اس کو یہاں پہ لے کر آئیں گے سینٹر میں اور اس کو دیں گے بی یہ بی ہو گیا اور یہاں پہ ایک اور ایڈ کریں گے اور اس کو آنسر دیں گے سی ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ ہمارے تینوں ایڈ آگا ہے بلکل لائن کے اندر اے بی اور سی اس کو میں تھوڑا اور ایڈ جیس کر دیتا ہوں سینٹر پوائنٹ کے اوپر تو یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارا کسٹن نمبر بنایا ہے اس کے بعد یہاں ون اے بی اور یہ سی ٹھیک ہو گیا اب ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے اپنا سوال تو سوال ابھی ہم نے چیٹ جی پیٹی سے لکھوایا ہے تو ہم یہاں پہ لکھ دیں گے دک کیپٹل آف فرانس تو اس کو ہم کرتے ہیں کوپی اور یہاں پہ لائے کر دیں گے پیسٹ ٹھیک ہے اور اس سوال کو ہم اوپر سیٹ کر دیں گے یہاں پہ اور سائز کا کر دیں گے تھوڑا چھوٹا سائز ہم اس کا کر دیتے ہیں ایٹی اور اس کو یہاں پہ سیٹ کر دیتے ہیں اس حساب سے ٹھیک ہے اب دوبارہ ہم اس کو ایک ڈبلیکیٹ بنائیں گے ڈبلیکیٹ بنانے کے بعد اس پہ ہم لکھیں گے آنسر پہلے کا آنسر ہے پیریس تو یہاں پہ ہم نے اس کو لکھ دیا پیریس اس کو سینٹر میں سپن کر دیں گے اس کے بعد دوبارہ اس کا ڈبلیکیٹ بنائیں گے یہاں پہ اس کا دوسرا ڈبلیکیٹ بن گیا اور اس کے ڈبلیکیٹ میں آئے گا برلین اور اس کا ایک ڈبلیکیٹ اور بنائیں گے یہاں سے اس کو نیچے سیٹ کر دیں گے اور اس میں ڈال دیں گے لندن تو یہ ہمارے تینوں آنسر آ گئے پیریس برلین لندن ٹھیک ہے یہاں تک کا کام ہونے کے بعد آپ نے ان سب کو یہاں سے کرنا ہے کاپی ٹھیک ہے پہلے ہم اس کو کیا کریں گے گروپ کر دیں گے تو میں یہاں سے پہلے ان سب پہ لگا دیتا ہوں ٹرانزکشن پہلے میں یہاں سے اس کو کوپی کر لیتا ہوں اور شیفٹ وڈن دبا کے اس کو انسلیکٹ اور اس کو اور اس کو انسلیکٹ ٹھیک ہے یہاں سے میں نے یہ سارے کو سیلیکٹ کر لیا اور اس کو ڈی سیلیکٹ کر دوں گا میں اور یہاں پہ میں آتا ہوں انیمیشن کے اوپر اور یہاں سے میں لگاتا ہوں یہ فیڈ والا ٹرانزکشن ٹھیک ہے اس فیڈ پہ اوکی کروں گا میں تو یہ دیکھیں یہ پہلا ٹرانزکشن اس پہ لگ گیا ہے اس کے بعد میں یہاں سائیڈ بار میں کلک کرتا ہوں اب میں اس کو چلا کے دیکھتا ہوں ایک بار تو یہ دیکھیں اس میں لگ گیا ہے اور یہ والا جو ہے تھوڑا سا آؤٹ جا رہا ہے تو اس کو ہم کر لیتے ہیں تھوڑا سینٹر اور اس کو اٹھا کے اس پہ رکھ دیتے ہیں ٹھیک ہو گیا ہے تو اب یہ بلکل برابر ہو گیا ہے اب ہم نے ان سب کو کرنا ہے ون بائی ون اس کو ہم سب کو کریں گے گروپنگ ٹھیک ہے اس کو سیلیک کریں گے پھر شپٹ کورٹن دبا کے اس کو لیے ڈبے کو اور اس کو اور یہاں سے ہم اس کا بنا دیں گے گروپ ان سب کو آپ نے بنا دینا ہے گروپ ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں یہ تینوں گروپنگ ہو گئے اس کا اب ہم نے کیا کرنا ہے ہمیں ان سب کی ٹائمنگ ایڈجیسٹ کرنی ہے ٹھیک ہے تو ہم بیک میں جاتے ہیں پیچھے اور یہاں پہ دیکھتے ہیں پہلا کسٹن کہاں پہ آرہا ہے یہاں پہ اچھا یہ ٹائمنگ ہم نے دیکھ لینا اس کا ڈیوریشن کیا ہے ہمارا دس سیکنڈ ٹھیک ہے میں اس پر آکے کرتا ہوں رائٹ کلک کروں گا یہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا رہا ہے شو ٹائمنگ اس پر آکے کروں گا میں تو ہمیں چاہ رہا ہوں یہ ہمارا آئے 9.5 سیکنڈ صحیح ہے 5 سیکنڈ کے بعد ہمارا کسٹن آئے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد میں اس پر آکے کرتا ہوں اور اس پر رائٹ کلک کرتا ہوں اور یہاں پہ شو ٹائمنگ پہ آکے کرتا ہوں اب کسٹن کے 5 سیکنڈ کے بعد ہمارا آنسر آنا شروع ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ اس کو کر دیتا ہوں 9.0 سیکنڈ والے پاکے کرتا ہوں اس کے شو ٹائمنگ پہ آکے کرتا ہوں یہاں سے شو ٹائمنگ اور اس کو میں کروں گا 8.5 ٹھیک ہو گیا اب نیچے والے پاکے کرتا ہوں اس کے اوپر آکے کر کے میں کروں گا 8 ٹھیک ہو گیا اب ہم ان سب کو پلے کر کے بھی دیکھ لیتے ہیں پہلے ہمارا 5 سیکنڈ کے بعد سوال آئے گا اس کے بعد یہ دیکھیں 5.5 سیکنڈ کے بعد اس کے آئیں گے آنسر ٹھیک ہو گیا یہاں تک کے چیزیں ہو گئی ہیں اب ہم نے اس میں ایٹ کرنا ہے ٹائمر تو ہم یہاں سے ایلیمنٹس کے پروکے کریں گے اور یہاں پہ میں لکھوں گا لوڈنگ بار لوڈنگ بار لکھنے کے بعد سرچ کرنا ہے ہم نے ویڈیو میں آنا ہے اور یہاں سے میں پرو پروکے کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں ہمارا پہ اتنے سارے آگئے ہم نے اس میں سے جو ان سا لینا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں اچھا یہاں پہ آپ کو بہت سارے مل جائیں گے وہ آپ کی مرضی آپ کون سا لے رہے ہیں ٹھیک ہے ہم لے لیتے ہیں یہاں سے 5 سیکنڈ والا یہ والا لے لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کو پلے کر کے دیکھتے ہیں ایک پانس سیکنڈ والا اور ہوگا اچھا اس کو آپ نے اپنے حساب سے جون سا آپ کو اچھا لگے وہ لینا ہے ٹھیک ہے میں یہاں سے لے رہا ہوں جو میں نے ویڈیو میں یوز کیا تھا یہ والا ٹھیک ہو گیا اب ہم نے اس کو کیا کرنا ہے ایڈجیس کرنا ہے پہلے ٹھیک ہے تو یہاں سے میں اس کو پکڑ کے کر دوں گا نیچے سے بھی ہم نے اس کو کرنا ہے اور اس سائٹ سے بھی کر لیں گے اس کو اور یہاں سے بھی اس کو کر لیں گے کروپ ٹھیک ہے تو یہ ہماری اس کی کروپنگ ہو گئی ہے اور اس کو نیچے ہم یہاں پہ سیٹ کر دیں گے ٹھیک ہو گیا اب میں چاہ رہا ہوں کہ جب یہ ہمارا لاس کسٹن آ جائے اس کے بعد ٹائمر سٹارٹ ہو جانا چاہیے ہمارا ٹھیک ہے تو ٹائمر کی دوریشن کو ہم رکھیں گے سیون پائنٹ فائیو سیکنڈ کے پر ٹھیک ہے یہ کچھ زیادہ نیچے چلے گی ہے ایک منٹ اس کو کلک کرتے ہیں اور تھوڑا سا اس کو کر دیتے ہیں اوپر پہلے ان سب کو سیلیک کرتے ہیں یہاں سے اس کو تھوڑا سا اوپر سیٹ کر دیتے ہیں اور پھر اس کو سیلیک کرتے ہیں اور اس کو یہاں پہ کر کے اس پہ رائٹ ڈوٹ پہ کلک کریں گے اور اس کی ٹائمیں کریں گے یہاں سے سیون ٹھیک ہے یہ ہمارا سوال کانا سے سٹارٹ ہو رہا ہے یہ پہلا آئی ہے اچھا یہ دونوں ایک ساتھ آ رہے ہیں اس کو دیکھتے ہیں کیا مسئلہ ہے اس کا اس پہ کلک کرتے ہیں شو ٹائم لوگے کرتے ہیں اور اس کو ہم نے ٹائمنگ چیک کر لیتے ہیں کیا ہے نو کے بعد یہ آنا چاہیے ایٹ پوائنٹ فائف کے اوپر ٹھیک ہے اور یہ والا آنا چاہیے ایٹ سیکنڈ کے اوپر ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ دوسرا پھر یہ تیسرا اور اس کے ختم ہونے کے بعد یہ ٹائمور سٹارٹ ہو گیا اچھا ٹائمور کیا میں یہاں پہ ٹائمنگ ایڈجیس کرنی پڑے گی ٹھیک ہے ٹائمور کہاں ختم ہو رہا ہے تو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں یہ ٹائمور ختم ہو رہا ہے یہاں تھوڑا سا پیچھے جاتے ہیں یہ ٹائمور کو ہم ایک بار چیک کریں گے یہ ٹائمور یہاں پہ ختم ہو رہا ہے تو ہم اس پہ رائٹ کلک کریں گے واپس سے شو ٹائم پہ جائیں گے اور اس کو یہاں پہ کر دیں گے ایڈجیس ٹھیک ہے ٹائمور ہمارا یہاں پہ ہو رہا ہے ختم تو یہاں پہ ہمارا اس کا ٹائمر ختم کہاں پہ ہو رہا ہے یہاں تو ہم اس کو یہاں فکس کر دیں گے ٹھیک ہے اب اس کو تھوڑا چلا کے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں ٹائمر یہاں ختم ہوا ہے جیسے ٹائمر ختم ہوتا ہے اس کے بعد یہاں پہ ہمارا آنسر آئے گا ٹھیک ہے آنسر ہے یہ رہا تو اس کے پر رائٹ کلک کریں گے ہم بلکہ یہ آٹومیٹیو بھی شو ٹائم کر رہا ہے ہم نے رائٹ کلک کرنا ہے شو ٹائم انگ پوکے کرنی ہے اور یہاں سے اس کو کر دیں گے ٹھیک ہے ہم نے اس کو لاسٹ میری چھیڑنا ہے سی ہمیں اس کو سٹارڈنگ اپائنٹ سیٹ کرنا ہے اب اس کو چلا کے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ سوال آگیا ہے یہ پہلا دوسرا تیسرا پھر یہ ٹائمر سٹارڈ ہوگا ہمارا ٹائمر سٹارڈ جیسی ختم ہوتا ہے پھر ہمارا سوال آ جائے گا جواب آ جائے گا ٹھیک ہے یہاں تک کی چیزیں کمپلیٹ ہو گئی ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ یہاں پر آئیں گے پوزیشن کے اوپر پوزیشن میں آنے کے بعد آپ نے آنا لیئرز کے اوپر اور یہ دیکھیں یہ ہمارے تینوں کسٹن آنسر ہیں ٹھیک ہے آپ نے یہ گرین والا جو باکس ہے نا اس کو کر دینا ہے سب سے اوپر ان کے ٹھیک ہے اس طریقے سے سیٹ کرنا ہے یہ ابھی آپ کا سمجھ میں نہیں آئے گا یہ جب میں سب چیزیں لگا دوں گا پھر آپ کا بتاتا ہوں اس کو ہم نے اوپر کیوں رکھا ہے ٹھیک ہے اب میں یہاں سے واپس بیک جاتا ہوں بیک جانے کے بعد اب ہم نے اس کے اندر ون بائی ون ساؤنڈ ایفیکٹ ایٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ پہلا ساؤنڈ لینا ہے پاپ کا ٹھیک ہے یہاں سے ہم آتے ہیں آڈیو کے اندر بلکہ آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے ٹورک ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں سے آپ آؤ گئے آڈیو کے اوپر اور یہاں پہ آپ کو بہت سارے مل جائیں گے ٹھیک ہے آپ نے یہ لینا ہے پہلے والا اب اس کی ٹائمنگ ایڈجیس کرنی ہے ٹائمنگ کیسے ایڈجیس کریں گے اب یہاں پہ دیکھیں پہلا ہمارا اس کسٹن یہاں پہ سٹارڈ ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو ہم نے ساؤنڈ کو پکڑ کے یہاں پہ کر دینا ہے اب سنتے ہیں اس کو یہ ہمارا سوال آئی ہے اس کے بعد جیسے یہ آنے والا ہے یہاں پہ ہم دوسرا ساؤنڈ ایڈ ایڈ کر دیں گے یہ دیکھیں اب اس کے بعد پھر سے یہ ساؤنڈ دوبارہ ایڈ کریں گے اور پھر سے یہ ساؤنڈ دوبارہ ایڈ کریں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں تینوں ساؤنڈ ایڈ ہوگا اس کو آپ اسے سنتے ہیں ایک بار یہ دیکھیں تینوں ساؤنڈ ایڈ ہو گیا اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارا ٹائمر کہاں سے سٹارڈ ہو رہا ہے یہ ہمارا ٹائمر یہاں سے سٹارڈ ہوگا ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم لکھیں گے ٹیکنگ کلوک ٹھیک ہے ٹیکنگ کلوک لکھیں گے اور یہاں سے آڈیو کے اندر آئیں گے آڈیو میں آنے کے بعد ہم نے یہاں سے کون سوالہ لینا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں ٹیکنگ کلوک ٹیک ٹوک ٹھیک ہے اس کو یہاں سے ہم ایڈ کر دیں گے اب اس کا ہم نے ساؤنڈ ایڈ جیس کرنا ہے جہاں پہ ٹائمر ختم ہوتا ہی ہے تو پہلے ہم اس کو ایک بار پلے کر کے دیکھتے ہیں صحیح ہے یہ بلکل چیز ہے اب یہ ٹائمر اس کا ختم ہو رہا ہے یہاں ٹھیک ہے تو ہم اس کو پکڑ کے کر دیتے ہیں یہاں پہ سیٹ اب اس کو پلے کرتے ہیں یہاں سے اب واپس سے بیگ آتے ہیں اور اس میں ہم نے اینیمیشن لگانا ہے ٹھیک ہے اینیمیشن ہم لیں گے یہ پاپ والا اس کے بعد یہاں پہ ہمارا آنسر آ رہا ہے تو یہاں پہ ہم نے جو ساؤنڈ ایڈ کرنا ہے اس کا نام ہے لوگو ایکسنٹ ٹھیک ہو گیا یہاں سے واپس سے ہم آئیں گے آڈیو کے اندر اور یہاں پہ دیکھیں کتنے سارے آ رہے ہیں ہم نے یہاں سے لینا ہے پریل لوگو نائن یہ والا ٹھیک ہے اس کو ہم اٹ کر دیں گے یہاں پہ اور اب اس کو سنتے ہیں بیگ جا کے تو یہ ہمارا آنسر آئی گیا ہے ٹھیک ہو گیا یہ سب چیزیں جب ہماری سیٹ ہو جائیں گی تو اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے ان سب کو واپس سے انگروپ کر دینا ہے ٹھیک ہے پہلے میں اس کو کے کرتا ہوں یہاں سے اس کو انگروپ اس کے بعد اس والے کو بھی انگروپ اور اس والے کو بھی میں کر دیتا ہوں انگروپ یہ تینوں کو میں انگروپ کر دیا ہے اب میں یہاں سے آتا ہوں پوزیشن کے اوپر واپس سے یہاں سے آتا ہوں لیئر کے اوپر اب یہ دیکھیں یہ سارے لیئر آگے پیچھے ہو گئے اب یہ دیکھیں پہلا لیئر ہمارا یہ رہ اس کو میں نیچے کرتا ہوں یہاں سے اس کے بعد دوسرے والے کو میں لے کر آتا ہوں اس کے اوپر اور تیسرا والا یہ رہ مارا اس کو بھی میں لے کر آتا ہوں اس کے اوپر ٹھیک ہے تینوں یہ وائٹ بیک گراؤنڈ ایک ساتھ ہو گئے اور اس والے کو بھی میں لے کر آتا ہوں اس کے اوپر ٹھیک ہے یہ دیکھیں چاروں ایک ساتھ ہو گئے اب اس کا صحیح آنسر کیا ہے what is the capital of France اس کا آنسر چیٹ جیپٹی میں دیکھتے ہیں کیا ہے اس کا آنسر ہے ایریس ٹھیک ہے تو اس کو ہم پہلے والے کے پڑھ کر دیتا ہے سیٹ یہ اس طریقے سے سیٹ ہوگا دیکھ لیں یہاں پہ اور اب اس کو ہم کرتے ہیں play final یہاں تک کیا ہو گیا ہے اب ہم نے اس کے اندر واپس ایلیمنٹ میں جانا ہے اور یہاں پہ اٹ کرنا ہے فریم ٹھیک ہے میں فریم لکھتا ہوں یہاں پہ سرچ کرتا ہوں اور یہاں سے ہم ایک فریم اٹ کر لیتے ہیں یہ ہمارا اس ٹائپ کا یہاں پہ فریم آگیا ہے فریم کو تھوڑا سا ایڈجیس کر لیتے ہیں اب یہاں پہ ہم لکھتے ہیں فرانس ٹھیک ہے کیونکہ ہمارا سوال فرانس سے ریلیٹڈ ہے تو یہاں پہ یہ فرانس آگیا ہے اب یہاں پہ ہم آتے ہیں فوٹوز کے اوپر اور یہاں پہ کوئی ایک اچھی تھی فوٹو لے لیتے ہیں جیسے یہ ہمارے پاس ایک فوٹو ہے اس کو ہم نے یہاں پہ اٹ کر دیا ٹھیک ہے یہ ہمارا فائنل ایڈٹ ہو گیا ہے بلکل اب ہم اس کو پلے کر کے دیکھتے ہیں اچھا یہ ہماری جو ہے ویڈیو فائنل ایڈٹ ہو چکی ہے اس کو ایک بار ہم لوگ پلے کر لیتے ہیں پہلے اس کے بار اس کو ایکسپورٹ کریں گے تو اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ ٹائمر چلنا سٹارٹ ہو گیا ہے اس کا تو یہ ہماری اس طریقے سے کری اٹ ہو چکی ہے اب ہم نے یہاں پہ شیئر پوکے کرنا ہے اس کو یہاں سے آنا ہے ڈاؤنلوڈ کے اوپر اور یہاں سے اس کو 1080 فل ایچڈی کولیٹی کے اندر ہم اس کو کر رہے ہیں یہاں سے ڈاؤنلوڈ ٹھیک ہو گیا اس طریقے سے آپ لوگ اس ویڈیوز کو بنا سکتے ہیں اور اپنے ٹک ٹاک اکاؤنٹ پہ ڈال سکتے ہیں اس کو ٹھیک ہے اس پہ یوٹیوب چینل رن کر سکتے ہیں اپنا فیس بک پیج بھی رن سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے فیس بک کبھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ایسا نہیں ہے کہ فیس بک پہ اس کے ایسے پیجز نہیں ہیں میں یہاں سے فیس بک پہ چلتا ہوں اور یہاں پہ میں لکھتا ہوں جنرل نالج تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اکتیس ہزار اس کے فالوورز ہیں اور یہ ایسا ایک پیج ہے ٹھیک ہے ایسے آپ کو ہزاروں پیج مل جائیں گے ٹھیک ہو گیا تو اس طریقے سے کریٹ کر سکتے ہیں اور لاسٹ میں میں نے ایک چیز بتانی تھی کہ آپ یہ والے ساؤنڈ بغیرہ کہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ نے اس کو کیپ کٹ پی ایڈٹ کرنا ہے باقی میں اس کا آپ کو یہ والا جو ہے فائل میں آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں دی دوں گا وہاں سے آپ اس میں ٹائم ایڈ جیس کر کے اپنے کسٹر آنسر لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ اس میں سب چیزیں بنی بنائی ہیں تو آپ نے صرف ٹائم ایڈ جیس کرنا اس کے اندر ٹھیک ہو گیا باقی یہ ہے کہ آپ گوگل کے اوپر آئیں گے یہاں پہ آپ نے سب سے پہلی ویب سائٹ آپ پہ آنا ہے اور یہاں پہ لکھنا ہے پکس اے بے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس آگئی ہے ایک ویب سائٹ پکس اے بے کے نام سے اب یہاں پہ آپ نے آنا ہے ساؤنڈ ایفیکٹ اور سب سے پہلے ہم اس پہ ساؤنڈ لکھیں گے یہ ہماری ویڈیو بھی ڈاؤن لوڈ ہو چکی ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ ساؤنڈ لکھنا ہے ٹیکنگ کلوک سب سے پہلا ساؤنڈ آگیا ہمارا آپ نے انٹر کرنا ہے یہاں پہ تو یہاں پہ دیکھیں آپ کتنے سارے ساؤنڈ ایفیکٹ مل جائیں گے ٹھیک ہے یہ والا ساؤنڈ ٹیکنگ کلوک کے بعد دوسرا ساؤنڈ آپ نے اس پہ لینا ہے پاپ تو یہ دیکھیں پاپ کے بھی بہت سارے آ جاتے ہیں یہاں پہ اس کے بعد تیسرا نمبر پہ آپ نے لکھنا ہے بھوش تو یہ دیکھیں آپ کے بعد کتنے سارے ساؤنڈ ایفیکٹ آ جائیں گے اس کے بعد آپ نے وہ ویڈیوز لینی ہے یہاں سے تو آپ آئیں گے ویڈیو والے سیکشن کے اوپر ٹیک ہو گیا اور یہاں پہ آپ لکھیں گے سپائرل تو یہاں پہ آپ کو دیکھیں بے انتہا بیک گراؤنڈ مل جائیں گے ٹیک ہو گیا آپ کو جس ٹائپ کا بیک گراؤنڈ چاہیے ویڈیو تو آپ کو یہاں پہ نون کاپی رائٹ مل سکتا ہے ٹیک ہے تو آپ یہاں سے کوئی بھی ویڈیو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اپنے بیک گراؤنڈ کے لیے اور اس کے پر اپنے کسٹ آنسر لکھ سکتے ہیں ٹیک ہے یہ والا زیادہ اچھا لگ رہا یہ والا لے سکتے ہیں ٹیک ہے یا اس کے علاوہ بھی کوئی آپ کو سمجھ میں آرہا تو وہ بھی لے سکتے ہیں ٹیک ہے تو یہ ویب سائٹ ہے جہاں پہ آپ کو ہر چیز مل جائے گی ٹیک ہے ساؤنڈ ایفیکٹ کا میں نے بتا دیا ساؤنڈ ایفیکٹ کیسے سرچ کرنا ہے آپ نے ویڈیوز کے لیے آپ نے سپائرل لکھنا ہے یہاں پہ سرچ کر دینا ہے تاکہ بس ملینز ویڈیوز آ جائیں گی جو آپ یوز کر سکتے ہیں اپنی ویڈیوز بنانے کے لیے ٹیک ہے نیکس ویڈیو جو ہماری ہوگی وہ یہ کسٹر آنسر والی ویڈیو ہم کیسے بنا سکتے ہیں اور نیکس ویڈیو میں ہم شورٹس کے پر بات کریں گے کہ ہم نے شورٹس کیسے بنانے ٹیک ہے ویسے آپ چاہیں تو اس کو شورٹس میں بھی بنا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر ٹیک ہے صرف آپ نے یہاں سے سائز چینج کرنا ہے اس کا ٹیک ہے بڑی یہ ہماری آج لانگ پورمیٹ والی ویڈیو کے پر بات ہو رہی تھی تو یہ طریقہ آپ اس کے پر ان سٹریم ایڈ پر بھی کام کر سکتے ہیں ٹیک ہے آپ نے اس پر اور بہت ساری ویڈیو بنانی ہے جیسے آپ نے پورے پانچ منٹ کی ایک ویڈیو بنانی ہے تو یہاں سے آپ اس کو ایڈ کر سکتے ہیں الگ سے ایک اور ہی میچ ٹیک ہے اور اس کو سارا کوپی پیسٹ کر سکتے ہیں یہاں سے اگر یہ نہیں کرنا چاہ رہے تو اس سے بھی آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ کا یہ ریڈی ہے پورا ٹیک ہے صرف آپ نے یہاں پہ کیا کرنا ہے کسٹ یہاں پہ سوال چینج کر دینا ہے like this میں کر کے بھی دکھا دیتا ہوں آپ کو ایک اب جیسے ہمارا سوال نمبر 2 ہے the largest planet in our solar system تو میں نے اس کے پر اوکے کیا ٹیک ہے میں یہاں پہ آتا ہوں اور سوال چینج کر دیتا ہوں اس کا ٹیک ہے یہ ہمارا سوال نمبر ہوگی ہے 2 اس کو میں یہاں سے یہ ہمارا انگروپ ہوا ہوئے اچھا یہ ایک منٹ سمجھ گیا میں یہ کیوں نہیں ہو رہا اس کو میں یہاں پہ پیچھے کرتا ہوں اور یہاں پہ میں سوال نمبر لکھ دیتا ہوں 2 ٹیک ہو گیا اور اس کو میں یہاں پہ کر دیتا ہوں set صحیح ہے اس کے بعد ہم چلتے ہیں اپنے سیکنڈ کے سوا جواب کے اوپر earth تو یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں earth اور اس کو تھوڑا بڑا کر دیتا ہوں سیکنڈ کا جواب ہے ہمارا جوپیٹر تو یہاں سے میں اس کو کوپی کر لیتا ہوں ٹیک ہے ایک بار جب آپ کا یہ بنا باؤ گا تو آپ نے سیکھ کوپی پیسٹ والا کام کرنا ہے اس کے بعد تو یہاں سے میں اس کو کر دیتا ہوں جوپیٹر ہرڈ نمبر والا ہمارا انسر ہے مارس ٹیک ہے تو میں یہاں پہ مارس پوکے کرتا ہوں اور یہ دیکھیں تینوں سوال آگیا جواب آگیا ہمارے پاس اب ہمارا صحیح جواب اس کا کیا ہے کینوا میں چیک کر لیتے ہیں اس کا صحیح جواب ہے جوپیٹر تو ہم نے یہاں پر آنا ہے اور یہ گرین والے کو اٹھا کے اس کے اوپر سیٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پوکے کرتے ہیں اور یہاں سے تصفیر ہم نے ڈیلیٹ کرنی ہے یہ والی اور یہاں پہ آئیں گے ایلیمنٹس کے اوپر اور یہاں پہ ہم نے لکھنا ہے what is the planet of solar تو یہاں پہ solar لکھتے ہم سرچ کرتے ہیں اور یہاں سے آتے ہم photos کے اوپر solar planet تو یہ دیکھیں ہمارا پہ کتنی سائی تصفیر آگئی ہیں اب اس میں سے جونس یہ آپ کو اچھی لگتی ہے آپ والی تصفیر اٹھا سکتے ہیں جیسے میں لے لیتا ہوں یہ والی ٹھیک ہو گیا اور اس کو آپ نے حساب سے ڈبل کلک کر کے اس پیڈٹ پوکے کریں بور رہا ہوں اس پہ ڈبل کلک کریں گے اس کے بعد اس کو اپنے حساب سے ایڈیس کر سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے یا یہ ہوئی تصفیر اچھی نہیں لگ رہی تو ہم لے لیتے ہیں یہ والی ٹھیک ہے یہ تصفیر زیادہ اچھی لگ رہی ہے تو یہ دیکھیں یہ ہمارا سیکنڈ کسٹن بھی ہویا ریڈی واپس سے پلے کر کے دیکھتے ہیں اس کو اب اس کو بھی ہم لوگ یہاں سے اوکے کریں گے وہ یہاں سے کر لیں گا ڈاؤنلوڈ ٹھیک ہو گیا تو اس طریقے سے آپ اپنے چینل کے لیے اپنے ٹک ٹوک اکاؤنٹ کے لیے اپنے فیس بک پیچ کے لیے اس ٹائپ کی ویڈیوز بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے چیٹ جی پیٹی سے سوال لکھوا لینا وہاں سے نہیں کر سکتے تو گوگل گوگل سے بھی نہیں کر سکتے تو اس سے بھی ایزی میتھڈ میں بتا رہا ہوں کہ آپ کے گھر میں بچے ہوں گے ان کی کتاب اٹھائیں سائنس شوشل اسٹڈی اردو اسلامیات اور اس سے بھی آپ سوال جواب ایم سی کیوز بغرہ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو ایسی اور ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو اچھی لگی ویڈیو تو ویڈیو کو ایک لائک اور اچھا کمنٹ ضرور کریے گا ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں اپنا خیال رکھیں ٹیک کیئر با بائی پیس آؤٹ